اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیچر ٹاکس پنجاب پلس کی جانب سے لیٹس جوپ اناؤنس کر دی گئی ہیں پی ایس اے این ایس ایس اے کی جوپ اناؤنس کی گئی ہیں پی ایس اے برائے اسٹیشن اسسٹنٹ ہے اور ایس ایس اے پلس ٹیشن اسسٹنٹ کی سیس اناؤنس کی گئی ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اپلائی کا پروسس بھی بتاؤں گی اور جتنے ایمپورٹڈ پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اسی ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں گی یہ ان کی کچھ بیسک انسٹرکشنز ہیں آپ کے سامنے جو آپ شیٹ کر لیں گے تو جو آپ کے مطلق دیٹیل کا علم آپ کو بہت اچھے سے ہو جائے گا اب ایمپورٹڈ پوائنٹس کی طرف چلتے ہیں پوسٹ نیم اس کے اندر ملٹیپل ہے جینڈر اس کے اندر بوچ اور الوجیبل مرث حجرات بھی اس جو آپ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور خواتین بھی اس جو آپ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں دپارٹمنٹ اس کے اندر پنجاب پولس ہے پنجاب کے لوگ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں ایڈوکیشن جو اس میں ریکوائرڈ ہے اونلی آئی سی ایس اگر آپ نے آئی سی ایس کی تعلیم حاصل کی ہے انٹرمیڈیٹ میں آپ کا جو سبجیکٹ تھا وہ آئی سی ایس تھا تو آپ اس کے ساتھ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ اس کے اندر اٹھارہ سے لے کے تیس سال تک ہے پانچ سال کا گورنمنٹ آپ کو ریلیکسیشن دیتی ہے اپلائی کا جو پروسس ہے وہ بائی ہینڈ ہے آپ نے اس جو آپ کے لیے بائی ہینڈ اپلائی کرنا ہے آن لائن آپ نے اپلائی نہیں کرنا آپ نے اس کو کوئیر کرنا ہے یا خود جمع کروانا ہے پولس لائنگ میں ڈو میسل اس کے اندر جو ہے وہ پنجاب کا ہے اونلی پنجاب کے کینڈیڈیٹ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں وہ تین سال کا اس جوپ کے لیے آپ کے ساتھ کونٹریکٹ کریں گے اس کے بعد اس کو پرمنٹ کر دیں گے لاسٹ جیٹ اس کی انتیس جنوری دو ہزار چوبیس ہے اگر آپ اس جوپ کے اندر انٹرسٹیڈ ہیں اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لاسٹ جیٹ سے پہلے اس جوپ کے اندر اپلائی کر لیں گے اس کے بعد پنجاب پولس لیٹس جوپس جو ہیں پی ایس ای این ایس ایس ای کی کچھ اور انفرمیشنز ہیں یہ بھی آپ ریٹ کر لیں یہ جوپ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جب آپ انفرمیشنز کو ریٹ کرتے ہیں تو آپ کے جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ کلیر ہو جاتے ہیں انہی انسٹرکشنز کو پڑھ کے اس کے بعد نیچے ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے اندر جو ہے برائے سینئر سٹیشن اسسٹنٹ جو ہے ان کی عمر اٹھارہ سال سے لے کے پچیس سال تک ہونی چاہیے مرز حجرات بھی اپلائی کر سکتے ہیں عورتیں بھی کر سکتی ہیں خواتین بھی اور خواجہ سرا بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس اس کے لیے جو ہے وہ پنجاب کا ڈومیسل ہونا چاہیے اور شناختی کارٹ بھی ہونا چاہیے تعلیمی بورٹ سے آپ کا جو ہے کمپیوٹر کے اندر آپ نے آئی سی ایس کمپلیٹ کیا ہو آپ کے پاس اس کی دگری ہونے چاہیے اس کے بعد آگے جو ہے پولیس سٹیشن اسسٹنٹ پی ایس سے عمر آپ کی اٹھانہ سال سے لے کے پچیس سال تک ہوگی پانچ سال کا غورمنٹ آپ کو ریلیکسیشن دیتی ہے وہی دوار جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں ڈومیسل ان کے پاس ہونا چاہیے پنجاب کا اور شناختی کارٹ بھی ہونا ضروری ہے اس کے بعد اس کے اندر جو ہے آپ کے پاس ایمیس ورٹ کا جو سیٹیفیکٹ ہے وہ ہونا چاہیے آپ کی کمپیوٹر کے اوپر جو سپیڈ ہے وہ اچھی ہونی چاہیے آپ کا اس کا ایک سیٹیفیکٹ ہوتا ہے ایمیس ورٹ کا آپ کے پاس وہ بھی ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں تو جسٹرکٹ جو جو اناؤنس کیے گئے ہیں اس کے اندر لاہور ہے شیخوپورہ ہے گجرا والا ہے گجرات ہے سیالکوٹ ہے ایم بی دین ہے میہ والی ہے راولپنڈی ہے چکوال ہے جہلم ہے ملتان ہے ویہاری ہے اور بھی بہت ساری سٹیز ہیں وہ آپ ریچ کر لی جائے گا اگر میں اس کو اور ریچ کروں گی تو یہ پہلے ہی لمبی ہو جائے گی ویڈیو کافی لمبی ہونے والی ہے آپ نے یہ جو اس کے جتنے بھی امپورٹڈ پوائنٹس ہیں وہ آپ نے اس کو ریٹ کر لینے اپلائی کرنے سے پہلے آپ اپلائی کا جو پروسس ہے میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں اگر آپ کی تعلیم اور آپ کی عمر اس اشتہار کے مطابق ہے تو آپ اس جواب کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے دونلوڈ دا اپلیکیشن فارم اس کی نیچے لکھا ہوا ہے آپ نے اس کی اوپر کلک کر لینا اور اپنی جو میل ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو آپ کے سامنے جو فارم ہے وہ اوپن ہو کے آ جائے گا فرس نمبر پر آپ نے یہ کسی بھی پرنٹرز ہیں جرس سے جا کے اس کو پرنٹس جو ہے وہ اس کا نکلوا لینا ہے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آپ نے اور اس کا پرنٹ نکلوا لینا ہے جب آپ اس کا پرنٹ نکلوا کے لیائیں گے تو آپ نے اس کو گھر لیانا ہے اور اس کو بڑے آرام سے آپ نے جو ہے وہ فل کرنا ہے فرس نمبر پر یہاں پر جو یہاں پر لکھے ہے پاسپورٹ سائز جو آپ کی پکچرز ہیں یہاں پر آپ نے وہ چپکا دنی ہے اور آپ نے اس جو فارم ہے اس کو تمام طرح جو فارم ہے آپ نے اس کو بالپائنٹ سے فل کرنا ہے اور انگلیش کے اندر آپ نے فل کرنا ہے اردو کے اندر نہیں لکھنا اردو ساتھ اس لیے آپ کی آسانی کے لیے لکھی گئی ہے تاکہ آپ کو چیزوں کو اچھے سے پتا چل جائے لیکن آپ نے اس فارم کے اندر کوئی غلطی نہیں کرنی اور بالپائنٹ سے آپ نے اس کو فل کرنا ہے انگلیش کے اندر فرس نمبر پر آپ نے جس پوسٹ کے لیے پلائے کرنا یہاں پر اس کا نام لکھنا ہے ڈومی سیل جو ہے آپ کا وہ لکھنا ہے آپ نے اوپن میرٹ میں کر رہے ہیں آپ خواتین کے کوٹے میں کر رہے ہیں مازور کے میں کر رہے ہیں جس میں بھی کر رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے لیکن اگر آپ اوپن میرٹ پر کر رہے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہے اگر آپ کوٹاز میں کریں تو پھر آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا جب وہ میرٹ بناتے ہیں اس کے بعد آپ محکمے کی طرف سے کر رہے ہیں کس طرح سے کر رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا آپ مذہور ہیں ڈیسیبل ہیں ڈیسیبلٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہاتھ کا مسئلہ ہے پاؤں کا مسئلہ ہے باڈی کے کسی بھی اسے میں آپ کا مسئلہ ہے تو وہ آپ نے یہاں پر کلک کر دینا اگر آپ اس کے اوپر ٹک کریں گے تو اس کا ایک ساتھ سیٹیفیکٹ ہوتا ہے آپ نے وہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے چپکانا ہے اپنے ڈاکومنٹس میں آپ کا نام آجائے گا آپ کے فادر کا نیم آجائے گا آپ نے انگلیش میں لکھنا ہے آپ کا نام آئے گا آپ کے فادر کا نام آئے گا آپ نے وہ اس طرح لکھنا ہے جیسے آپ نے اپنا CNIC پر لکھا ہوتا ہے آپ کونسے دیلیجنس ہیں آپ کی کاسٹ کیا ہے آپ کا جینڈر کیا ہے آپ میل ہیں فیمل ہیں ٹرانس جینڈر ہیں آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دینا ہے آپ کی ایڈوکیشن آئے گی جو آپ نے حاصل کیا اس کے اندر ICIS required ہے لیکن آپ نے وہ بھی لکھنا ہے جو لاست تک آپ نے کی ہوئی ہے آپ نے ایمے کیا ہے بی ایسی کی ہوئی ہے جو بھی لکھا آپ نے اینڈ پر وہ بھی لکھنا ہے آپ کا موبائل نمبر بھی آجائے گا رہائش آجائے گی آپ کا مستقل پتہ اس کے اندر اکثر لوگ گلتی کر دیتے ہیں جب آپ سے وہ مستقل پتہ پوچھتے ہیں تو جو CNIC کے پیچھے لکھا ہوتا ہے بائی ڈیفورٹ آپ نے وہ لکھنا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے پہلے یہ وہ لکھنا ہوتا ہے جو آپ کا CNIC کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اور وہ ایڈریس جو ہوتا ہے وہ آپ کا پرمنٹ ہوتا ہے اور جو آرزی ہوتا ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے یہاں پر آپ کا وہ آرز ہے کہ آپ کے والد کون سے پیشے میں تھے وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں آپ نے وہ لکھنا ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے فادر کی تو دیتھ ہو گیا لیکن جب وہ تھے تو وہ اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی تو کام کرتے تھے نہ صرف انہوں نے سمپل پوچھا کہ وہ کیا کام کرتے تھے آپ نے یہاں پہ وہ کام لکھ دینا ہے اس کے بعد وہ جو جو ان کا پیشہ تھا آپ نے وہ ادھر ایٹ کر دینا ہے آپ نے اپنی ڈیٹ آف برٹھ لکھنی ہے یہاں پہ کون سا منتھ تھا کون سا دن تھا ایئرز تھا تمام طرح جو چیزیں ہیں لائدہ لائدہ باکس بنے ہوئے ہیں یہاں آپ نے اس کے اندر ایسے لکھ دینا ہے سی این آئی سی جو ہے آپ نے یہاں پر وہ ایٹ کر دینا ہے آپ کی جو تعلیم ہے تعلیمی یہ گریجویشن کیا ہوا ہے ماسٹرز کیا ہوا ہے یہ سارا جو ہے آپ نے اس کو دیکھ کے اس کو باکس میں علیدہ علیدہ آپ نے اس کو فل کرنا ہے جو 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 چیزیں لکھیں ہیں صرف آپ نے اس کے اندر وہ وہی پوٹ کرنی ہے اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہ آپ کا محکمے کی طرف سے کر رہے ہیں اغدا کے آتھا پہلے پیشہ یہ سارا آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں تو دوبارہ یہ آپ کا آ جائے گا آپ نے جو ہے جو آپ کی قریبی لوگ ہیں آپ نے ان کا یہاں پر لکھ دینا دو ریفرنس مانگے ہیں آپ نے وہ لکھ دینا ہے اگر آپ پروفیشنل لکھیں گے تو پروفیشنل ریفرنس وہ ہوتے ہیں جو آپ کے آفس میں کولیکس وغیرہ ہوتے ہیں ان کا لکھنا ہے لیکن اگر آپ کے کوئی گلی محلے آپ کی جن سے اچھی سلام دو ہے آپ یہاں پر وہ ایٹ کر سکتے ہیں ان کا ریفرنس دے سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ یہ ہے آپ کا نام یہ ساری چیزیں جو اس کے اوپر نام تعلق پیشہ یہ ساری چیزیں آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دنیا اس کے بعد یہ ملازمت ہے اگر آپ پہلے کسی سرکار یہ دارے میں کام کرتے تھے تو یہاں پر وہ آ جائے گا اس کا ڈپارٹمنٹ آ جائے گا کون سی عہدے پر تھے وہ آ جائے گا ریٹائر لوگ جو تھے پہلے کسی گورنمنٹ ادارے میں کام کرتے تھے آپ ان کے بچوں میں سے ہیں تو آپ یہ اس کے اندر اگر آپ نے فل کرنا ہے تو ٹھیک ہے کر دیں ورنہ اس کو چھوڑ بھی دیں تو اٹھ سوکے اگر آپ ہیں تو آپ اس کے اندر جو جو لکھا ہوں انہوں نے ریٹائر ہیں کیا کرتے تھے کون سے ڈسٹرکٹ میں تھے یہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا اس کے بعد نیچے چلتے ہیں تو یہ پوشن جو ہے چیک لسٹ یہ سب سے اہم پوشن ہے اس کے اندر آپ کی جو ہے چار پکچرز ہونی چاہیے پاسپورٹ سائز کی اس کے بعد آپ کا شناختی کارٹ کی چار پکچرز ہونی چاہیے ڈومی سیل جو ہیں وہ آپ کی چار اس کی کوپیز ہونی چاہیے تعلیمی اصنات جو آپ نے تعلیم حاصل کی آئی سی ایس اس کی چار پکچرز ہونی چاہیے اور جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کی چار کوپیز ہوں گی اگر آپ مزہور ہیں اس کوٹے میں اپلائی کر رہے ہیں تو اس کا سیٹفیکیٹ ہوگا یہ تمام طرح جو چیزیں ہیں آپ نے اس کا ان کو اٹیسٹڈ کروا دینا ان کی جو ہے نا کوپیز کروانی ہے اور ان کو اٹیسٹڈ کروانا ہے کسی بھی تعلیمی آفیسر جو ستار میں گریٹ کے آفیسر ہیں ان کو آپ نے ان کے پاس لے جانے ہے یہ وہ ان تمام پیپرز کے پیچھے سائن کر دیں گے اور اپنی سٹیمپ لگا دیں گے اکثر بہن بھائی پوچھتے ہیں ساتھ آپ نے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے جس کے لئے آپ اپلائی کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں تو یہاں پر آکے میں آپ کو ایک کا بتا دیتیم باقی سب میں ویسے ہی لکھا ہوا یہاں پر آپ نے اپنی پکچرز لکھنی ہے اپنا نام لکھنا ہے فادر کا نام لکھنا ہے زلہ لکھنا ہے فارم نمبر آپ نے نہیں لکھنا جو لوگ فارم حاصل کریں گے آپ سے لیں گے وہ فارم نمبر خود لکھیں گے اس کے بعد شناختی کارٹ کا نمبر آپ نے لکھنا ہے دستخط مہرے وصول کنندہ یہاں پر بھی آپ نے کچھ نہیں لکھنا یہ تمام طرح یہ چیزیں ساری نیچے وہی ہیں تین جگہ بھی آپ نے فل کرنا ہے اس کو احتیاط سے آپ نے فل کر لینا ہے ایک آپ نے گتے کی فائل لینے ہے اس گتے کے فائل کے اندر یہ تمام طرح اپنے ڈاکومنٹس جو اٹیسٹڈ یہ آپ نے ڈالنے ہیں دھاگے کے ساتھ اس کو باندھ دینا فائل کو کلوز کرنا ہے اور پولیس ٹیشن چل جانا ہے یا پولیس لائن جا کے آپ ان کو خود جمع کروائیں دو ہزار پی آپ کی فیس ہوگی وہ بھی آپ نے ان کو جمع کروا دنیا ان کے ہاتھ میں دو ہزار پی آپ پکڑائیں اور ساتھ اپنے یہ جو ہے ڈاکومنٹس یہ ان کو دے دیں پندرہ دن کے اندر وہ آپ کی لسٹ لگا دیں گے جن جن لوگوں کو انہوں نے ہائر کرنا ہوگا ان کی وہ لسٹ لگ جائے گے اور پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا میرا نام ڈی جائے میرے چینل پر میں ریلی بیسز پر غورمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کی جواب اناؤنس کرتی ہوں آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تھانکیو فور واشنگ دس ویڈیو